اللہ حضرت امام اہل سنت فتا و رضی ہے کہ غالباً 22 جلد کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ محرم میں ماتن کے لیے اگر صحہ لباس پہنا جائے تو حرام ہے لہذا ماتن کے لیے صحہ لباس ہو تو میں ایک خائدہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ماتن کے لیے لباس پہنا جائے گا اگر چیسیا ہو یا سبز ہو یا سرک ہو یا ایسی کوئی خاص لباس ہو جو ماتن والے پہنتے ہیں اور یہ شخص ان میں شامل ہونے کے لیے ماتن کی وجہ سے اگر کالا کپڑا پہنے گا تو اس کو کپڑا یہ حرام ہوگا مگر یہ کہ اگر کسی کے ماتن کے نیت نہیں اس نے نارملی ویس سے نہیں پہن گیا اس صورت میں اس کو کالا پہننا جائز ہے اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے مگر یہ کہ احتیاط اس صورت میں ہے کہ ایسے معاملے میں خاص کردہ اس محرم میں کالے رنگ وغیرہ پہننے سے یعنی اوپر سے لے کر پورا نیچے تک کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے کہ یہ مشابہت ہے علیہ وغیرہ امام علیہ السنت فتاور عزیعہ ہی کی اقالی بن چوبیس میں جلد کے ایک مقام پر اس مشابہت کو لے کے بھی مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں فرماتے ہیں فتاور عزیعہ شریف کے اندر کے مسلمانوں کو آشورہ میں یعنی دس محرم کے دل پیم رنگوں سے بچنا چاہیے اس میں ایک کالا ایک سرخ اور ایک ہرہ تو اگر خاص آشورہ والے دل ہی پورا لباس کالا پہنے گا پورا لباس ہرہ پہنے گا یا پورا لباس سرخ لال پہنے گا تو ایسے صورت میں اس کو پریز کرنا چاہیے